اس نے بحری راستوں کا بہت قیرم تعلیہ کیا علم الافلا کے مہرین کے ذریعے سمندر کے راستوں کو سمجھنے کا علم بھی حاصل کیا اس علم میں مسلمان پہلے ہی کمال حاصل کر چکے تھے بحری جہازوں کی تعمیر کیلئے شپلڈنگ کی سانت کو اپنے زیر نگرانی تعمیر کرایا مکنہ تیسی کتب نمام بھی بنوایا جو کہ اس وقت ایک جدید تکنالوجی تھی کئی کئی مسطولوں کے جہاز بنائے گئے یہ بظاہر اس سود تک لکڑی سے بنائے گئے تریخی انسانی کے سب سے بڑھے جہاز تھے ان چینی جہازوں میں مختلف منزلیں بھی بنائی گئیں تھیں یانک ہے کہ بحری بیڑے کے باقی جہازوں میں جو کہ سینکلوں کی تداد میں تھے ہزاروں کی تداد کے عملے کی گزاہ، پانی، خدمت گزاروں کا عملہ، گوڑے، توپو تفانگ، ریشم اور دیگر قیمتی پارچا جات، چینی مٹی کے قیمتی برطن، سنہری روگن، لاخ اور شراب سے بنے ہوئے برطن، چائے، کالی مرچیں، سونا، چاندی، لوہے سے تیار کردہ شیاں تھی جو کہ دودھ رازم مالک کے حکمرانوں کو تحفے میں دی جانی تھی یہ توفے برونائی، انڈونیشیا، جاوہ، سمارٹرا، ملاقہ کے سلطانوں، ویتنام، بنگال اور سری لنکا کے راجاؤں، انڈیا کی مروف بندرگاہوں، کالی کٹ، کوچن اور مالابار کے حکمرانوں خلیج فارس کے موپر حرم زنامی بندرگاہ کے حکمرانوں، یہاں تاکہ بندرگاہوں سے دور ایران کے مختلف علاقوں کی حکمرانی ترکی کی ابرت ہوئی عثمانی سلطنت کے عہدداروں، یمن کے علاقے میں حضر موت اور عدن کی بندرگاہوں کی مقامی حکومتوں، موگا دیشوں، مزمبیک، مالدی کے حکمرانوں کو دیئے گئے موزز احباب گرز کے بحرہ ہند کی کوئی ساحلی حکومت ایسی نہیں تھی جسے ینک ہے نے براہ رازخود یا اس کے بحری بیڑے سے کسی اعلیٰ اہلکار نے رابطہ نہ کیا ہو بعض موہرکین نے ینک ہے کہ جہازوں کا جدہ تک جانے کا ذکر کیا ہے جہاں ینک ہے اور اس کے ساتھی مکہ اور مدینہ تک پہنچے ہیں موہرکین کا اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا انہوں نے حج کیا تھا یا نہیں تاہم اگر حالات اور ینک ہے کہ اپنی زندگی کا اندازہ لگایا جائے تو کوئی بھی سبب نہیں ملتا کہ وہ مکہ اور مدینہ جائیں اور عمرہ یا حج نہ کریں کیونکہ ینک ہے تو بچپن سے اپنے باپ اور دادہ سے حج کی کہانیاں سنتا آیا تھا جنہوں نے بخول موہرکین اس کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کیا تھا ان چینی جہازوں نے سومالیہ اور حبشہ کے ساہری علاقوں سے بھی رابطہ کیا تھا ینک ہے نے قدیم دور کے جنوبی چین کے سمندر سے عرب اور چینیوں کی دریافت شدت جاتی بحری راستوں کے ذریعے بحرہ ہند، خلیج فارس، بحرہ احمد اور مشرقی افریقہ کے سالوں تک سفر کیا ان راستوں کا کل ملا کر فاصلہ دس ہزار میل بنتا تھا جن پر ینک ہے نے چودان سو پانچ سے لے کر سن چودان سو تیتیس کے دوران سات مرتبہ سفر کیا ناظرین اکرام چودان سو چوبیس میں شین شاہ یونگلی کا انتقال ہو گیا تھا اور نیا بادشاہ ایک برس بعد ہی انتقال کر گیا اور کہا جاتا ہے کہ یونگلی کا پوتا جب بادشاہ بنا تو اس کی بحری مہمات میں دلچسپی نہیں تھی اس نے ینک ہے کو ساتنویں اور آخری بحری مہم کے لیے چھٹی مہم کے دس برس بعد اجازت دی ساتویں مہم کا آغاز چودان سو کتیس میں ہوا اور جیسان چودان سو تیتیس میں مکمل ہوئی کہا جاتا ہے کہ باسٹ برس کی عمر میں یونگلی کا ساتویں مہم سے واپسی کو دران بحری جہاز پر انتقال ہو گیا تھا اور یونگلی کی قبر اس وقت کے چینی دارل حکومت نینجنگ میں بنائی گئی تھی جو آج بھی موجود ہے معزز ناظرین چین میں یونگلی کو تقریباً بلا دیا گیا تھا لیکن برونے ممالک رہنے والے چینی کمیونٹیز نے اس کی یاد کو پھر سے زندہ کیا ہے جس کی خاص وجہ جنہوں وہ مشرقی چین کی بندرگاہیں ہیں جہاں اس نے کبھی اپنی سفر کے دوران کئی یادگاریں چھوڑی تھی ان بندرگاہوں میں سے چند پار اس نے لاتیں یعنی پتھر کے کتبے تمیر یا نصب کروائیں تھی جن پر منک خاندان کے بادشاہ نے ان ممالک کے لیے خیر سگالی کے پیغامات کندا کروائے تھے انہی لاتوں میں سے ایک سیر لنکا کی بندرگاہ گال سے سان 1911 میں خدائی کی دراند ریافت ہوئی تھی جو آج بھی وہاں کے مقامی میوزیم میں محفوظ ہے یہ لات یا پتھر کی سیل پر کندا کیا گیا کتبہ تین زمانوں میں منگ شہنشہ یونگلی کے پیغام پر مشتمل ہے اس لات پر چینی زبان اور تامل زمان میں کندہ پیغامات اب بھی پڑھے جا سکتے ہیں لیکن فارسی زبان کا کافی سارا حصہ مٹ جانے کی وجہ سے پڑھے جانے کے قابل نہیں رہا ہے تاہم ایک محقق خاجہ محمد احمد نے کسی اور کی تحقیق کے لیے اس لات پر درد فارس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی اور وہ چاند الفاظ ہی پڑھ سکے کیونکہ باقی ماندہ تحریر کافی شکستہ تھی انہوں نے جو پڑھا وہ کچھ اس طرح تھا بادشاہ معظم شاہی حکم نامہ کے ذریعے مینگ نے اظہار عقیدت کے لیے بیجا ہے تاکہ مدد حاصل ہو سکے اور برائے اور یہ موجزات بیجے گئے ہیں جو معلوم ہیں جو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں زرک برک اشیاء خوشبو دینے والی اغربتیاں پھولوں کے گلدستے چراغوں کے لیے تیل یہ تحائف آپ کا تعاون حاصل کرنے کے لیے بیجے گئے ہیں اسلام کی روشنی تحائف کی تفصیل درج زیل ہے سونا ایک ہزار مسکال چاندی پانچ ہزار مسکال اور اس طرح چاند اور اشیاء کی تفصیل بھی موجود ہے ناظرین اکرام ینک ہے کہ مطلق سری لنکا کے مورخین کے حوالے سے رائل ایشیٹک سوسائٹی ہانگ کانگ کے ایک محقق کلورنا دیو راجہ نے اپنے مقالے میں کہا کہ اس نے سیلون سری لنکا کی بندرگاہ سے واپس جاتے ہوئے وہاں کے راجہ اور اس کے پورے خاندان کو اغواہ کیا تھا اور انہیں چین میں شہنشاہ یونگلی کے دربار میں پیش کیا تھا اس کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سیلون کے راجہ اللہ کشوارہ نے ینک ہے کو چودہ سو پانچ میں اغواہ کرنے کی کاروائی کی تھی جو کہ نقام ہو گئی تھی تاہم یونگلی نے سیلون کے راجہ کو ماف کر دیا تھا لیکن سیلون میں وہاں کے زومان کو ایک نیا راجہ بنانے کا کہا تھا اسی طرح سمارٹا کے سلطان زین العابدین کی حکومت کا اس کے ایک رشتہ دار سکندر نے تختہ الٹ دیا تھا تو لورنا دیو راجہ کے مطابق سلطان زین العابدین نے شہنشاہ یونگلی سے مدد مانگی تھی اور شہنشاہ نے ینک ہے کو حکم دیا تھا کہ اس گاسب کو سزا دی جائے ینک ہے نے سمارٹا پر چڑھائی کی اور سکندر کو گرفتار کر کے شہنشاہ یونگلی کے دربار میں پیش کیا تھا شہنشاہ نے اس مطبع گاسب سکندر کو سزایب موت دی اور خطے کے حکمرانوں کو منگ خاندان کی فوجی مدد اور حمایت کی عظم کا پیغام بیجا تھا ان دو فوجی محمد کے علاوہ ایسے کسی تصدیق شدہ واقع کا ذکر نہیں ملتا جس کی وجہ سے ینک ہے کہ محمد پر بحری کذاکی کا الزام لگایا جا سکے ناظرین اکرام منگ خاندان کی حکومت نے ینک ہے کہ بحری تجارتی محمد سے کافی منافع بھی کمایا تھا جس کی وجہ سے شہنشاہ کو اتنے مالی وسائل حاصل ہو گئے تھے کہ اس نے ممنوع شہر کی تمیر کا حکم دیا یہ وہی ممنوع شہر ہے جو بعد میں بی جنگ کے نام سے مشہور ہوا اور اب چین کا حددارل حکومت ہے انہیں محمد سے حاصل ہونے والے مالی وسائل کی وجہ سے چین میں ایک بڑی نہر بھی کھو دی گئی جس کا ذریعہ اور تجارتی فائدہ ہوا مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دو بڑی تمیرات ینک ہے کہ محمد کے بغیر ممکن نہیں تھی موزد سامن لیکن تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کامیابیاں شدت کے ساتھ حسد کے جذبات بھی پیدا کرتی ہیں شاید ایسا ہی ینک ہے کہ ساتھ ہوا شہنشاہ یونگ لی کے چودان سو چوبیس میں انتقال کے بعد اس کا بیٹا ہونجو بادشاہ بنا لیکن وہ اس کے بعد صرف ایک برس زندہ رہا چودان سو پچی میں ہونجو کا بیٹا یوانڈو بادشاہ بنا یوانڈو چودان سو پینتیس تک بادشاہ رہا اور مجموعی طور پر ایک کامیابادشاہ نہیں تھا سن چودان سو تینتیس میں وہ اس آخری مہم کے بعد تین سو سترہ جہازوں پر مشتمل بحری بیڑے کو جلتا ہوا دیکھتا ہے مورکین کے پاس اس دور کی بہت کم معلومات ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اتنی سرمایہ کاری کے بعد میں خاندان کے چین نے بحری مہمات کا خاتمہ کیوں کیا سامن اکرام تریخی شواہد کی عدد موجودگی میں محققین دیگر عوامر کی مدد سے تیزیہ کر کے ان سوالات کے جواب تلاش کرتے رہتے ہیں جن میں سری لنکا کے ایک بائیں بازو کے محقق اور سکالر کمار ڈیورڈ کا تیزیہ سب سے عام ہیں جس میں اس آزشی نظریات کے بجائے مادی عوامر کی نشاندہ ہی کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چینی بحری مہمات زیادہ دیر کیوں نہ چل سکیں باوجود اس کے کیوں ان کے پاس وسائل بہت زیادہ تھے اور کیوں یورپی بحری مہمات کو فروغ ملا جبکہ ان کے پاس چین جتنی طاقت بھی نہ تھی چین ایک بہت بڑی بحری طاقت بنا لیکن بعد میں اس کی مہمات کا خاتمہ ہو گیا اور پندرویں صدی میں یورپ میں کوئی بڑی بحری طاقت نہیں تھی لیکن وہاں کی بحری مہمات نے اس کے ممالک کو مالاک مال کر دیا دیگر نظریاتی اور جو گرافی عوامل کے ساتھ کمار ڈیورڈ نے جو بڑی وجہ بتائی ہے وہ یہ کہ یورپ میں بحری مہمات شروع ہوئی تھی تو وہاں ایک بڑا تاجر طبقہ وجود میں آ چکا تھا جو اپنے اپنے معاشروں کی بڑی طاقت تھا جبکہ اسی دور میں چین میں ایک ایسا طاقتور طبقہ موجود نہیں تھا اور ساری طاقت ایک جگیر درانہ شاہی نظام کے پاس تھی جب آدشاہ یادربار نے محسوس کیا یا ان کا موڑ بنا ایک فیصلہ ہو گیا اور کسی اور بات کے دل چاہا تو ایک نیا فیصلہ لے لیا اس بنیادی فرق کی وجہ سے یورپ کے تاجر طبقے نے بیرونی مہمات میں نہ صرف سرمایہ کاری کی بلکہ حکومتوں اور اس کے فروغ کے لیے بھی ضرور ڈالا اور دوسری جانب قدیم چین میں ایسا کوئی تاجر طبقہ موجود نہیں تھا مورکین اس زمانے کے چین کے سماجی نظام میں کاروباری یا تاجر کلاس کو نچلا طبقہ قرار دیتے تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ تاجر طبقہ کوئی پیداوار تو کرتا نہیں ہے اس لیے ان کی کوئی خدمات نہیں ہوتی تو سامین اکرام یہ تھی مشہور مسلمان ایڈمیرل ینگ خیہ کی کہانی جنہیں دنیا آج بھی عظیم ترین بحری جنرل کے طور پر یاد کرتی ہے